جو چناؤ کا پڑھڑام ہے ہمارا آپ کا اتبریز کی جنتہ کا جو فیصلہ آنا ہے وہ دس مارچ کو ہے لیکن جو جو سو سا بتا رہا ہے کہ چناؤ کا پڑھڑام اور فیصلہ آج دس فروری شام کو ہی آ جائے گا جس طریقے سے بوٹ پڑھ رہا ہے جس طریقے سے جنتہ نکل کر کے باہر آ رہی ہے بوٹ پڑھ رہا ہے اس بار سائیکل اور ہینڈ پمپ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیں گے میں بجنور کے لوگوں کا بسید دھنیواد دینا چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ فیصلہ لیا ہے جب کبھی بھی سماجلاری پارٹی نے جو بھی نرڈ لیا لوگ سوا میں بھی آپ لوگوں نے پوری اپنی امانداری کے ساتھ گڑھوندن کی مدد کرنے کا کام کیا تھا اور سبی سیٹیں گڑھوندن کو جتا دی تھی اور آج جو ہوا چل رہی ہے جس طرح کا ماحول ہے یہ دوسرے چند کے چناؤں میں بھی سبی سیٹیں اگر کوئی جیتنے جا رہا ہے تو گڑھوندن جیتنے جا رہا ہے بتاؤں گڑھوندن جیتے گا کے نہیں جیتے گا یہ گڑھوندن کی ہوا چل رہی ہے اور اب زیادہ دن نہیں بچے ہیں تیس شعبیس دن بچے ہیں اب زیادہ سمیہ نہیں بچا ہے تیس شعبیس دن بچے ہیں اتفدیز میں بدلاب ہونے کے لیے اور جو لوگ کہتے تھے کہ کیا بدلاب لائیں گے جو بدلاب لانے کی بات کر رہے تھے سالے چار پانچ سال ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کسانوں کو کہا گیا یہ آتنگ وادی ہیں موالی ہیں نہ جانے کیا کیا کہا گیا کہ خالستان سے آئے ہیں بہار سے ان کا سمبند ہے لیکن ہم بدھائی دینا چاہتے ہیں انرے کسانوں کو کہ کسان جھکا نہیں انتو گتوہ سرکار کو جھکنا پڑا اور تینوں کالے کانون پاپس ہو گئے سات سو کسان سعید ہوئے سات سو کسان سماج وادی پارٹی اور آر ایڈ لی نے تیہ کیا ہے جب گڑوندن کی سرکار بنے گی تو ہم دونوں مل کر کے کسان اس مارک بنا کر کے اور جتنے پریواروں کی جان گئی ہے انہیں پچیس لاکھ روپے سے مدد کرنے کا کام کریں گے چاہے وہ مزدور کا دکھو چاہے وہ مزدور کا دکھو کسان کا دکھو بیماری کا دکھو وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پریوار ہیں اور جو پریوار والے ہیں وہ پریوار والوں کا کبھی دکھ نہیں سمجھ سکتے اس لیے آج جب ہم وہ صاحب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں تو ہم لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ اتفدیس کس دشاں میں جائے اتفدیس کو ہم لوگ مل کر کے خوشالی کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں ترقی کے راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں ہم آرلڈی اور سماجوادی پارٹی کے لوگ مل کر کے اپنے کسانوں کا دکھ در دودھ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھروس نہ جلاتے ہیں کہ کسانوں کے بھوکتان کے لیے انہیں کبھی دھرنے پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا اور پندرے دن کے اندر ان کا بھوکتان کرانے کا کام ہم لوگ مل کر کے کریں گے اور اسی لیے سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے اپنے منیفیسٹوں میں منیفیسٹوں میں تیہ کیا ہے کہ ہم فارمارز کورپس فنڈ بنائیں گے فارمارز کورپس فنڈ بنا کر کے کسانوں کو ان کا سبے پر بھوکتان کریں گے انہیں آندولن اور دھرنے پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا ابھی تو پرڑام نہیں آیا ہے چناب کیے کیول ابھی تاریخ اور فیسز چل رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے نیتا نے سب سے بڑے نیتا نے اپنے چھوٹے نیتا کو پیدے ہی پیدل کر دیا بڑے نیتا نے اپنے چھوٹے نیتا کو پیدل کر دیا اور چھوٹے نیتا کو گصہ ایسا آیا کہ اپمکھ مندری کو سٹول پر بیٹھا دیا اور سٹول کے ساتھ ساتھ ان کا گصہ رکا نہیں ابھی مینیفیسٹو آیا مینیفیسٹو سے ان کی تصویر نکال دی جو بڑا نیتا اپنے چھوٹے نیتا کو پیدل چلا سکتا ہے اور پیدل چلنے والا کسی کو سٹول پر بیٹھا سکتا ہے تو بتاؤ کیا بھلا ہوگا جنتا کا کیا بھلا ہوگا جنتا کا ان کا جو گھوشنا پتر ہے جو سنکل پتر ہے وہ گھوشنا پتر ہے وہ کب پورا ہوگا پتا نہیں اور بھاتی جنتا پارٹی کو اپنے پرانے سنکل پتر کے لیے کم سے کم دو منٹ کا مون رکھنا چاہیے بہتی جنتا پارٹی کو جو انہوں نے پچھلے سرکار کے سمیں وعدے کیے تھے کہ کسانوں کی آئے دو گنی ہو جائے گی سب نوکری مل جائے گی نوجوانوں کو اور نا جانے کیا کیا ہو جائے گا بتاؤ ساڑھے چار سال میں پورا ہوا آپ کا وعدہ یہ بی ایٹ ٹیٹی والے گھوم رہے ہیں یہ لکھنو سے لے کر کے نا جانے کہاں کہاں تک گئے بتاؤ آپ کی مدد ہوئی کے نہیں ہوئی کبھی پریشہ رد ہو گئی اور کبھی پیپر لیک ہو گیا یہ ایسی سرکار تھی جو سالے چار پانچ سال میں اپنی لیکیج نہیں روک پائی کبھی پریشہ رد ہوئی کبھی کوشن پیپر لیک ہو گیا یہ سکھاں میں تروالے ہیں پانچ ہزار لوگوں کی جان گئی ہے ان کے اگر کسی نے مدد کی تھی تو سماجوادیوں نے مدد کی اور اپنے وچن پتر میں ہم لوگوں نے لکھا ہے کہ چاہے بی ایڈ والے ہوں ٹیٹھی والے ہوں سکھا مطر ہوں یا روزگار سیبک ہوں یا سکھنی نائن تاؤزن والے ہوں یا بی پی ایڈ والے ہوں ان سب کی مدد کرنے کا کام سرکار بننے کے بعد سماجوادی پاڈی اور آرارڈی کے لوگ کریں گے اس لئے ہمارا سماجوادیوں کا یوجنا پتر ہے وجن پتر تو ہے ہی ہے بچن پتر تو ہے ہی ہے لیکن ہمارا یہ یوجنا پتر ہے ہمیں پتہ ہے کی کیسے یوجناوں کو پورا کرنا ہے کیسے پالیسی بنانی ہے اور جب پتکاروں نے سوال پوچھا بھی تو ہم لوگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بجٹ کا انتظام کہاں اب سے ہوگا اس لئے آپ سے کہہ کر کے جا رہا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کوئی بجلی کا کار کھانا نہیں لگایا نہ بجلی بنانے کا کام کیا اگر کسی نے کیا تو سماجوادیوں نے کیا اس لئے تیہ کیا ہے سماجوادی پارٹی نے کہ سرکار بننے کے بعد دھرے لو بجلی تین سو اینٹ فری ہوگی آپ کو بل نہیں دینا پڑے گا بتاؤ بجلی کا بل جب آپ کو ملتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے اتنی بجلی مہنگی سماجوادیوں نے کسانوں کی سچائی معاف کی تھی دوبارہ ہم لوگ اپنے کسانوں کی سچائی مفت کریں گے اس میں کوئی بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا یہ ہمارے بجنور کے لوگ بجنور کے کسان اور چاہے ہمارے برش کا کاروبار کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے نوٹ بندی سے لے کر کے اور جس سمیں مہماری آئی جی ایسی آئی اس کاروبار کو پورا ٹھپ کر دیا بتاؤ برش کا کاروبار ٹھپ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نہ جانے کہاں کہاں جاتے تھے دنیا میں لیکن اس کاروبار کو ختم کر دیا سماجوادی سرکار بنے گی چاہے ہمیں سمیتی بنا کر کے اور انٹرنیشنل سینڈرز کو اور جو ڈیزائنیں ہیں ان کو لا کر کے اگر آپ کی مدد کرنی پڑے گی تو مدد کرنے کا کام کریں گے وہیں یہاں پر اتر کی بھی سیسی بنتی ہیں سگند والے لوگ ہیں ہم لوگ تو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان سے بچ کے رہنا وہ نفرت کی درگند پھیلاتے ہیں ابھی سنائے کہ موسم خراب ہوا تھا وہ موسم تو انہی کا خراب تھا اور اس بار اتر پرس میں جھوٹ کا ہوای جاج کہیں لینڈ کرنے والا نہیں ہے یہ جھوٹ بولنے والے لوگ یہ کمال کے ان کے چھوٹے نیتا چھوٹا جھوٹ بولتے ہیں ان سے بڑا نیتا بڑا جھوٹ بولتا ہے اور جو سب سے بڑا نیتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے بتاؤ جھوٹ بولتے ہیں یاد کیجئے نوٹ بندی کے سمیں پہ کہا گیا تھا کہ سب بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا کالا دھن واپس یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جس سمیں نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا رات اور رات ہمیں اور آپ کو پریشانی میں ڈال دیا ہمارے آپ کے سب روپے بینک میں جمع کرا لیے بینک میں جمع ہو گیا لیکن بتاؤ بھرشتہ چار ختم ہوا کہ نہیں ہوا یہ ڈبل انجن کی سرکار جب سے آئی ہے تب سے ڈبل بھرشتہ چار ہو گیا ہے ڈبل بھرشتہ چار کا گریبوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے ادیوگ والے ہوں کارو باری ہوں انہیں ڈبل انجن کی سرکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈبل بھرشتہ چار ہو رہا ہے اور یہ ڈبل انجن سرکار والے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے انجن کے پئیے کھول لے ہیں یہ سرکار بننے والے نہیں ہیں کیونکہ جو پیدر پیدر نیتا چلے تھے انہیں پہلے ہی گورک پر بھیج دیا اپنے گھر پہنچا دیا وہ پہنچ گئے گھر کے نہیں پہنچے اور جب بورٹ ڈالو گے آپ جتنا آپ ہینڈ پمپ اور سائیکل کے بٹن کو دوائیں گے اتنا جلدی اور یہ گھر پہنچ جائیں گے یہ لئے سماج بادی لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور خوشحالی اور ترقی کے راستے پر پردیس کو لے جانا چاہتے ہیں یہ چناؤ اور کئی بار ہم لوگوں نے کہا یہ دھیان اٹانا چاہتے ہیں چناؤ سے یہ چناؤ سے دھیان اٹانا چاہتے ہیں لیکن جنتہ جانتی ہے کہ بورٹ کہاں ڈالنا ہے یہ چناؤ بھائیچارہ بنام بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ چناؤ پریوار والوں بنام بھارتی جنتہ پارٹی کا چناؤ ہے اور یہ چناؤ سمیدھان بچانے کا بھی ہے لوگ تندر بچانے کا بھی ہے جو لوگ جانکاری رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ نئی لوگ سوا بن رہی ہے جو نئی لوگ سوا بن رہی ہے بتاؤ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کہ نئی لوگ سوا بن رہی ہے یہ نئی لوگ سوا میں پتہ نہیں کیا بنا دیں گے کیا سمیدھان لے آئیں گے اس لئے سماج وادیوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے امرڈ کر وادیوں سے بھی اپیل کریں گے یہ چناؤ ایسا ہے کہ اتہ پریس کے بعد نہ جانے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کرے گی اس لئے سماج وادیوں امرڈ کر وادیوں جو بابا صاحب بھی امرڈ کر جی نے سمیدھان دیا ہے اس کو بچانے کے لئے دونوں مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا صفائیہ کرنے کا کام کرنا بہت سارے سوال ہیں یہ ہمارے جتنے پرتیاسی ہیں ان کے چھتر کے وقاس کی تمام باتیں ہیں لیکن جن لوگوں نے سماج وادی سرکار دیکھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے چاہے بجلی کے چھت میں کام کرنا پڑا ہوگا چاہے پل بنانے کا کام کرنا پڑا ہوگا چاہے چینی ملوں کے صدار یا بھفتان کرنے کا موقع ملا ہوگا سماج وادیوں نے کر کر کے دکھایا ہے یہ گنے کا چھتر ہے کسانوں کا اس لئے ہم آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں کہ سماج وادی دینے تیہ کیا ہے کہ فارمز کورپس فنڈ بنائیں گے الیک سے دس ہزار کروڑ روپے رکھے جائیں گے جس سے کی کسانوں کو کہیں بھی دھنڈے پہ نہ بیٹھنا پڑے اگر چینی مل پیسہ نہیں دے گی تو سرکار کسانوں کا بھفتان کرائے گی اور پندرے دن کے اندر بھفتان کرانے کا کام کریں گے ابھی میں سن رہا تھا جین چودی جی نے کہا کہ جلے کی اور یوجنوں کو لانے کیلئے اور جلے کے وکاس کے لئے وہ ذمہ داری لیتے ہیں میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ نے سماج وادی پارٹی کے فیصلے کی ہمیشہ مدد کی ہے لوگ صفحہ میں میں آ پایا ہوں نہ آ پایا ہوں لیکن آپ نے ایک ایک بوٹ گڑھ بندن کو دے کر کے جیتا آنے کا کام کیا تھا ہماری کوشش تھی کہ جو سپنا دیکھا تھا کبھی ڈاکٹر رامن اور لویا اور اب بابا صاحب بھیم را میڑ کر جینے کہ دونوں دل مل کر کے کام کریں وہ سفل نہیں ہوا اس لئے میری کوشش تھی کہ دونوں وچار دھانا ایک ہو کر کے کام کریں آپ نے اس سمیں بھی گڑھ بندن کی مدد کی میں اس بار پھر گڑھ بندن کی مدد مانگنے آپ سے آیا ہوں اور میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ اس بجنور کو وکاس میں آگے رکھنے کا کام ہم دونوں لوگ مل کر کے کریں گے اور اگر ہمیں لخنو سے اور دلی سے جوڑنے کے لیے سیدھی سڑکیں بھی بنانی پڑی کم سمیں میں پہنچنے کے لیے تو ایسے ایکسپریس بھی بنا کر کے آپ کو لخنو سے جوڑنے کا کام کریں گے وہ تمام سوالیں جو آپ جانتے ہیں خاد آپ کو نہیں ملی بتاؤ خاد ملی کیا آپ کو مہنگائی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمارے نوجمان نوکری اور روجگار نہیں مل پا رہا ہے اور وہیں ہمارے بابا مکہ منتری جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نہ جانے کون سی باتیں کر رہے ہیں ان کے امباشر سلوے ہیں جو مکہ منتری سانڈ نہ پکڑ پائے وہ بتاؤ نوکری کیا دے گا ہمارے کسانوں کو رات بھر جگنا پڑ رہا ہے اپنی کھیتی بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے ہمارے لوگ جانتے ہوں گے جس کسی نے فریج ٹھیک کرانے کے لیے کبھی بزار گئے ہوں گے جو لوگ جو لوگ کبھی کبھی اپنی فریج خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کرانے لے گئے ہوں گے تو میکینک بولتا ہے کہ کمپریسر خراب اس لیے آپ کی فریج نہیں چل لی ہے یہ گرمی نکالنے والے کیا کمپریسر ہیں جو گرمی نکال دیں گے اس لیے سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی نے تیہ کیا ہے کہ سماجوادیوں کی سرکار بنے گی آر ایل ڈی اور گرمندن کی سرکار بنے گی تو بھرتی اور نوخری نکال کر کے اپنے نوجمانوں کا بھوست بہتر کرنے کا کام ہم لوگ کریں گے اس موقع پر میں اپنے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو دلی والے لوگ ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ دو لڑکے پہلے بھی دیکھیں انہوں نے وہ دلی والے لوگ کہتے ہیں کہ دو لڑکے پہلے بھی دیکھیں ہم نے کہا پہلے دیکھ پائے ہو نا دیکھ پائے ہو اس بار دیکھ لو یہ دونوں کسانوں کے بیٹے ہیں اور کسان اس بار کسان اس بار اپنا مان سمان کا چناؤں سمجھ کر کے بیٹھا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی جنہوں نے کالے قانون باپس کرنے میں سات سو کسانوں کو سعیت کیا ہے اگر ایک ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا پرتیاسی کان پکڑ کر کے سات سو بار بھی اٹھک بیٹھک لگائے گا تو یہ کسان انہیں معاف کرنے والے نہیں ہیں اس لئے آج آپ کے دل کے ساتھ جہاں آر ایڈ ڈی ہے وہیں مہان دل کا بھی ہمیں سمرتھن ہے مہان دل کا بھی ہمارے ساتھ گڑون ہے مجھے یاد ہے جب نور پور کا اپ چناہ ہوا تھا مہان دل کے کارکرتا اور نیتا نکل کر کے آئے تھے انہوں نے سمرتھن کیا اور وہ اپ چناہ ہم لوگوں کو جتانے کا کام کیا وہ بھی گھڑوندن کا چناہ تھا گھڑوندن کو جتایا مہان دل کے راشتی ادھیکش اور ان کے ایک اور پرتیاسی چناہ لڑ رہے ہیں بدائیوں سے لڑ رہے ہیں فرقہ واس سے لڑ رہے ہیں سماجوادی پارٹی نے سوامی پرساد موریہ جی کو بھی جوڑ لیا یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سوامی پرساد موریہ جی پانچ سال بعد آئے پہلے کیوں نہیں آئے میں نے انہیں انگریزی کی کہاوت بتائی کہ سٹرائک دا ایرون وینڈ ڈ ڈ ڈ ہوت ہاں تورہ تم ماننا ہے جب گرم ہو تو بتاؤ سوامی پرساد موریہ جی آ گئے وہاں مہان دل آ گیا ہو اور جن کا جھنڈا پیلا ہے وہاں پر کا راجبرجی بھی آ گئے چوہان دلوی ساتھ آ گیا بتاؤ اب کون بچا ہے یہ ہم لوگوں نے سب رنگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا کام کیا ہے ہم لوگ بہو رنگی لوگ ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنے ہیں اور اس لیے کہ ایک رنگی لوگوں کو اتفردس سے ہٹانے کا کام کرنا ہے جو اوپر سے نیچے ایک رنگ میں دکھائی دیتے ہیں بتاؤ انہیں ہٹاؤ گئے کہ نہیں ہٹاؤ گئے اس لیے ہمارے ساتھ نزیم آباد کے حاجی تسلیم احمد جی ہیں انہیں کئی بار آپ نے جتایا کئی بار آپ نے ان کو جتا کر کے بیدھان سما میں پہنچایا یہ چناؤ الگ چناؤ ہے اس چناؤ میں بھی ایک ایک بوٹ دے کر کے ان کو جتانے کا کام کرنا بتاؤ جتاؤ گئے کہ نہیں جتاؤ گئے ہمارے ساتھ منوج پارس جی ہیں منوج پارس جی کو جتائیے کپل کمار جی ہیں کپل کمار جی ہیں کپل کمار جی ہیں بڑا پرسے ان کے ہاں بہت ساری سبستیائیں ہیں اور سبستیائے کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے بجڑور کے ایسے ہیں جو بار میں بہت سا نقصان ہو جاتا ہے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں اس سرکار میں مدد نہیں ملی ہوگی سماجوادیوں کے سمیں اگر کسانوں کا نقصان ہوتا تھا تو کسانوں کی فصل کا بھرپائی کرنے کا کام کرتے تھے آنے والے سمیں میں ہم لوگ گڑوندن کے لوگ اگر ایسا نقصان کسانوں کا ہوگا تو ان کی مدد کرنے کا کام اور بھرپائی پوری کی جائے گی وہیں کچھی زمینوں کو لے کر کے نہ جانے کتنے دنوں سے ہمارے کسان اور ہمارے گریب لوگ ادھر ادھر کئی بار سرکاری لوگوں کے چکر کارتے ہیں سماجوادی سرکار بنے گی انہیں کہیں چکر نہیں کارتنا پڑے گا انہیں مالکانہ حق دیرے کا کام بھی گڑوندن کی سرکار میں ہوگا وہیں نائمول حسن جی ہیں ان کی مدد کرنا نیٹ اور کے ہمارے مونسی رام پال جی جو آر ایل ڈی کے پرچاسی ہیں جن کا چناؤ چین ہینڈ پمپ ہے ان کی مدد کرنے کا کام کرنا ڈاکٹر نیرت شہدی جی ہیں بجنور کے آر ایل ڈی کے ان کا ہینڈ پمپ ہے ہینڈ پمپ کی مدد کرو گے ہینڈ پمپ بھی کمال کا جتنا تیز چلاو گے اسنا پانی نکلتا ہے اور سائیکل بھی کمال کی جتنا تیز پیٹل مارو گے تو اتنی تیز چلے گی چاند پور سے ہیں آدھنی ہمارے سوامی اوم بیل جی ویسے تو آپ نے ویسے تو آپ نے ٹی وی موبائل ووٹس ایپ سب پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا کسی کو آپ نے ہر ایک جگہ دیکھا ہوگا کسی کو ساڑھے چار پانچ سال سے بھی دیکھ رہے ہو لیکن ان سے بہادر اور پرسنلیٹی میں کون بڑا دکھائی دیتا ہے ہے پرسنلیٹی میں ٹھیکٹا کے نہیں ان سے وہیں نورپور کے ہمارے رامتار سینی جی ہیں رامبطار جی ہیں رامبطار جی ہیں ان کا بھی سیوگو مدد کرنا اور بہت سارے آبیدک تھے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑی سنکھا میں آبیدک تھے بہت بڑی سنکھا میں آبیدک تھے میں اپنے سبھی آبیدکوں سے کہوں گا یہ بڑی لڑائی ہے اس میں ہمارے دونوں گڑھوندن کی مدد کرنا جب تک آپ تیاد نہیں کرو گے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہو اور تیاد کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس لئے مدد کرنا وہیں ہم سنگٹھن کے اپنے سماجوادی پارٹی کے جنہ دیکھ راستویت اور آر ایل ڈی کے ہم جنہ دیکھ ادران چودی جی کا میں دھنیوا دیتا ہوں وہیں پور سانسر سائے صدقی صاحب جو ہمارے ساتھ بھی تھے اور وہ گڑھوندن میں ہیں اس لئے ان کا بھی دھنیوا دیتا ہوں اور اس بھروسے اور اس امید کے ساتھ کہ ایک ایک بوٹ آپ گڑھوندن کو دیں گے ایک ایک بوٹ آپ لوگ گڑھوندن کو دے کر کے احتیاس سے ایک جیت دلائیں گے میں آپ کو بھروسہ لے آتا ہوں کہ باڑ کی سمجھے آہو گنے کا بفتان ہو نوجوانوں کو نوکری روجگار کی بات ہو بجلی کو لے کر کے بات ہو یہاں پر اور چھوٹے بڑے کاروبار جو چلنے ہوں ان کی مدد کی بات ہو ہم کڑے کا کام کریں گے سنا ہے کہ بجنور اور دھامپور کی چینی بہت مٹھی ہے اور چینی کی بھی بکری تب ہی جب جادہ ہوگی جب سہارت کا محول ہوگا بھائی چارے کا محول ہوگا اور ہم لوگ مل کر کے جب نوجوانوں کو روجگار دیں گے نوکری دیں گے کسان خوشال ہوگا تو ہم آپ لوگ مل کر کے مٹھائی بھی ایک دوسرے کو پانٹیں گے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہمارا آپ کا سہارت بھی ختم کیا ہے اس لیے بھائی چارے کے لیے اور گنگا جمنی تہجیب کے لیے جو ہماری پہچان ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ سے مدد مانگتا ہوں وہی میں چوئی چنسنگ جی کو یاد کرتے ہوئے اپنے کسانوں سے عبید کرتا ہوں کہ جب کسانوں کی لڑائی اگر چوئی چنسنگ جی نے لڑی تھی وہ احتیاط سے ایک سمیہ تھا انہوں نے ستر کے دسک میں اسی کے دسک میں کسانوں کو جگانے کا کام کیا تھا اس بار یہ گھڑھوندن پھر آپ کو جگانے کا کام کر رہا ہے یہ سرکار رہی تو ہمارے کسان اور گریبوں کو برباد کر دے گی اس لیے اس موقع پر میں اپنے پرتیاسیوں کا گھڑھوندن کے پرتیاسیوں کے لیے سہیوگ مانگ رہا ہوں مدد کرنا سب لوگ احتیاط سے ایک بدد کرئے گا